اسلام علیکم دوستو کرونیکل ٹیک کی طرف سے میں حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں ہم سیکھیں کہ بلوگ بلوگنگ کیا ہے اور کیسے آپ بلوگنگ کو سٹارٹ کر سکتے ہیں بلوگ جو ہوتا ہے وہ ترکی ویب سائٹ ہی ہوتی ہے لیکن اس پر آپ ڈیٹا روز اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور بلوگ اور ویب سائٹ میں فرق ہی بیسیکل یہ ہے کہ ویب سائٹ جو ہوتی ہی وہ آپ ایک پر بنا دیتے ہیں اور اس پر یوزر آتے ہیں آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ چیک کرتے ہیں وہاں سے پھر جو بھی ہوتا ہے ان کا آپ کے بارے میں جانتے ہیں اگر برینڈ وغیرہ ہے اس کے بارے میں انفرمیشن کو ملتی ہے لیکن جو بلوگ ہوتا ہے بلوگ پر آپ ڈیٹا روز اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ آرٹیکل ڈالتے ہیں روز تو اس کو یوزر پھر پڑھتے ہوتے ہیں جیسے کہ اردو پوائنٹ ڈاٹ کم ہو گیا جو جو کالم ہے جو آپ آن لائن اکسس کر سکتے ہیں اس کو اردو لینگویج میں اس کا رواز انگلیش میں بہت سارے ٹیک کرنچ ہو گیا ہے اور شٹ میلاوڈ جو انڈین ہے ان کا تو یہ بلوگ ہی ہے بیسیکلی ان کو آپ اپ ڈیٹا روز اپ ڈیٹ ہوتا ہے اور اس کو پھر آپ اکسس کرتے ہیں اور جو انٹرنیٹ پہ آپ ڈیٹا سرچ کرتے ہوتے ہیں مطلب ہاو ٹو لن بلوگنگ ہاو ٹو گیٹ سٹارٹ بلوگنگ تو پھر جو آپ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہوتا ہے جو سرچنے آپ کو جاتا ہے ڈیٹا وہ ایک بلوگ ہی ہوتا ہے جو آپ کو پیج نظار ہوتا ہے وہ بلوگ ہی ہوتے ہیں اس طرح آپ بھی بلوگنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اپنے آرٹیکلز ڈال سکتے ہیں ویب سرور پہ جس کو لوگ اکسس کریں گے تو بلوگنگ سٹارٹ کیسے کرنی ہے اس کے لیے ہم آپ کو کورس مل جائے گا ایک کرونیکل ٹیکس ڈاٹ کوم پہ بھی پڑھا ہے اور یہاں میں میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا اس کورس کا وہ اردی لینگویج میں ہی ہے تو اس کے لیے جو آپ کو بیسک سکلز آنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ جو کی ورڈ ریسرچ کا پتہ ہونا چاہیے کی ورڈ ریسرچ کے بارے میں ابھی ہم کسی اور ویڈیو میں دیکھیں گے اس میں نہیں ابھی فیلال کریں گے اس کے علاوہ آپ کے جو ٹائٹل وغیرہ ہے آپ ٹائگز کو یوز کرنا پروپرلی ان چیزوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے آپ کے لیے تو ان سب چیزوں کے بارے میں ویڈیو ڈالوں گا نیکسٹ تو ابھی جو کیونکہ اس کے لیے پھر پریکٹیکلی کام کرنے کے ضرورت ہے اور وہ میں ڈسٹوپ پہ کروں گا اور نیکسٹ ویڈیو میں ہی کروں گا تو آج کے لیے بس آپ بیسک انڈرسٹیننگ یہ ہے کہ آپ بلوگ بنا کیسے سکتے ہیں اس کے لیے آپ فری میں بلوگ بنا سکتے ہیں اگر آپ بگنر ہے تو یا پھر اگر آپ ابھی سے ہی پروفیشنل کام شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ خرید بھی سکتے ہیں ڈومین نیم اور ہوسٹنگ لیکن میں فری ہی پریفر کروں گا کیونکہ پروفیشنل کام آپ فری پر بھی کر سکتے ہیں آپ کو بس کام کرنے کا پتہ ہونا چاہیے تو بلوگ سپورٹ جو ہے گوگل کی طرف سے بلوگر کی سروس اس پر آپ بلوگ بنا سکتے ہیں اور اس کی ویڈیو میں پہلے ڈال چکا ہوں اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں جائے دوں گا وہ ویڈیو آپ دیکھئے اور آپ کو پتہ چلے گے کہ آپ بلوگ ہیں بلوگ ہیں وہ کیسے بنا سکتے ہیں اس پر میں نے سیمپل آرٹیکل بھی ڈالے ہیں کچھ لیکن وہ دمی آرٹیکل ہیں اس طرح آپ اپنے آرٹیکل دال سکتے ہیں وہاں پر امیجز کے استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کو زیادہ اٹریکٹیو بنانے کے لیے اگر آپ پیڈ دیکھنا چاہے تو میری ایک اور ویڈیو ہے اس کا میں لنک ڈسکرپشن میں دوں گا جو ورڈپریس میں میں نے بنایا تھا بلوگ اس کے بارے میں جتنا بھی آپ کو ڈیٹا ملتا ہے آپ کے جو اسائیمنٹس وغیرہ ہوتی ہے آپ کے جو پریزنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے ان کا ڈیٹا آپ کولیکٹ کر کے ان کو ارینج کر کے آپ اس کو اپنے بلوگ پر ڈال سکتے ہیں آپ اپنی نیچ اپنی جو ٹوپک ہے اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ بلوگ بنا سکتے ہیں فیضا ہے سوفٹر انجینرنگ کمپیوٹر سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی کمپیوٹر انجینرنگ اس طرح آپ اگر آپ کمیسٹری وغ دیپارٹمنٹس ہیں فیزکس دیپارٹمنٹ کے ہیں میٹھ دیپارٹمنٹ کے تو ابھی آپ بلوگ بنا سکتے ہیں اور اپنا ریلیٹڈ ڈیٹا ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی فائدہ ہوگا کہ آپ کو ایک ایک ایکسپیرینس ہوگا اور دوسرا آپ کو لرننگ میں بہت ہیلپ کرے گا کیونکہ جو بیسٹ طریقہ ہیں لرن کرنے کا سیکھنے کا وہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو کچھ سیکھتے ہیں اس کی ایک بلوگ پوست بنائیں اور اس کو آپ اپنے بلوگ پر ڈال دیں اس طرح آپ آپ کی انڈرسٹیننگ کلیر ہوگی کیونکہ آپ کو ریسرچ کرنی پڑے گی تھوڑی بہت اس ڈیٹا کے بارے میں تو آپ کو اس ڈیٹا کی انڈرسٹیننگ اور زیادہ کلیر ہو جائے گی تو امید ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا تھوڑا بہت کہ کیسے آپ بلوگ بنا سکتے ہیں اور کیسے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں فیلال اگر آپ بنائیں گے تو سٹارٹ میں آپ کو تھوڑی محنت کرنی پڑے گی آجتا ہے اس طرح آپ کا بلوگ گروہ ہوگا تو تو چھ سات آٹھ مہینے میں آپ کو انکم بھی آ سکتی ہے اپنے بلوگ کی طرف سے اگر آپ کنسسٹنٹلی کام کرتے ہیں اور یوزر فرینلی آرٹیکل لکھتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید ویڈیوز کے لئے چینل سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ